السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خوابوں کی تعبیر کن لوگوں سے پوچھنا منع ہے آج میں آپ کی خدمت میں چار ایسے لوگ بتلا رہا ہوں جن سے خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے خواب ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اور اسی لیے حدیث پاک کے دریئے یہ بھی سکھلایا گیا ہے یہ بھی بتلایا ہے معبرین نے کہ خواب کی تعبیر کن لوگوں سے معلوم کرنی ہے کن سے نہیں معلوم کرنی ہے چار ایسے لوگ ہیں جو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے اور خواب دیکھنے والے کو ان سے تعبیر معلوم بھی نہیں کرنی چاہیے ہر کس و ناکس سے اپنا خواب بیان کرنا ہر کسی کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے کون کون لوگ ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے چار لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بتانے کے لائق نہیں ہیں ان سے نہیں معلوم کرنی چاہیے چار قسم کے لوگ جن سے تعبیر معلوم کرنا چاہیز نہیں ہے اس میں سب سے پہلے ہیں بے دین لوگ جو شریعت کے پابند نہ ہوں جو اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے ہیں اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہیں شریعت کے پابند نہیں ہیں امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان سے تعبیر معلوم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ تعبیر خواب کی تعبیر نیک اور پریزگار لوگوں سے پوچھنی چاہیے بے دین لوگ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو ان میں خیر اور بھٹک کہاں ہوں گی جو اپنے اللہ کی بات نہیں مان نہیں ہیں تو ان کی زبان سے کہاں خیر اور برکت نکلے گی وہ ہمیشہ ایسی تعبیر بتائیں گے جو خیر سے برکتوں سے خالی ہوگی اس لئے بے دین لوگوں سے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے فرمایا دوسرے نمبر پر عورتوں سے خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے کیونکہ خواب کی تعبیر میں بڑی عقل اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے اور عورتیں مردوں کے مقابلے میں ناقص العقل ہیں اتنی سمجھدار نہیں ہوتی جتنے مرد سمجھدار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شریعت متحرہ میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے یعنی جب دو عورتیں کسی مسئلے میں گواہی دیں گی تب وہ ایک مرد کے برابر ہوگی اس لئے عورتوں سے بھی خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے تیسرے مام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے جو علم دین سے بخوبی واقف نہ ہوں دنیاوی علوم میں خوابوں کہیں تک بھی پہنچ گئے ہوں جو علم دین سے واقفیت نہ رکھتے ہوں بہترین واقفیت ان سے بھی خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے سمجھدار اور دنیاوی اعتبار سے کتنے بڑے دانشمند اور اقل مند ہو لیکن جو علم دین سے واقف نہ ہوں ان سے بھی خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے چوتھے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں سے بھی خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے اپنے دشمن سے خواب کا تذکرہ نہ کرنا کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں آپ تو اس کے سامنے اپنے خواب کا بھی تذکرہ کریں گے تو وہ آپ کے لئے خیر کی کوئی بات نہیں کہے گا آپ کے خواب کی تعبیر بھی ایسے ہی بتائے گا جس سے آپ کو عذیت اور تکلیف اور پریشانی پہنچیں اس لئے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے ان دشمنوں سے بھی خواب کی تعبیر معلوم کرنے سے منع کیا ہے خواب کی تعبیر بتانا بہت عالی شان علم ہے اور اس کے لئے قرآن حدیث کی تفسیر کی اور بہت سارے علوم میں مہارت ہونا ضروری ہے عقل ہونا ضروری ہے آلہ درجہ کی سمجدانی ہونا سمجداری ہونا ضروری ہے تب انسان صحیح خواب کی رہنمائی کرے گا ہر قصو ناکس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے سے کبھی کبھی بڑا نقصان اٹھانا پر جاتا ہے اس لئے خاص طور پر ان چار لوگوں سے تو اپنے خوابوں کی تعبیر بلکل نہ معلوم کریں امید کرتا ہوں بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ